السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ہم لوگ ایکسرسائیڈ نمبر چھے پڑھ رہے تھے تو جو شروع کی کچھ چیزیں تھیں وہ شیخ نے ہم کو سمجھائی تھی اور الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ شیخ جو ہمیں چیز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیں جو ہے اس ایکسرسائیڈ کے اندر کیا کرنا ہے فعل مجھول فعل مجھول جو ہے ہمیں بنانا ہے تو نائب فائل کو ہم کیا کریں گے نائب فائل جو فائل ہے اس کو ہم حضب کریں گے اور اس کی جگہ پہ جو مفرول ہے وہ نائب فائل بن جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ ہے پہلا جو ہے جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ کیا ہے؟ یشرح المدرس درس مراتینی یہ پہ ہمارے پاس فعل یہاں پہ معلوم ہے جو ہے مدرس فائل معلوم ہے کہ مدرس نے شرح کی درس کی دو مرتبہ اب ہم جب اس کو مجھول میں لائیں گے تو کیا کریں گے؟ یشرح درس مراتینی یشرح الدرس مراتینی مدرس ہو جائے گا اس کے بعد ہے ما صلب اليہود المصیحہ ما صلب اليہود المصیحہ یہودیوں نے مسیح علیہ السلام کو یعنی عیسی علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا کیا کہیں گے ہم؟ ما صلب اليہود مسیحہ ما صلب اليہود مسیحہ ما صلب اليہود مسیحہ اس کے بعد ہمارے پاس ہے یقرآو یقرآو طالب الدرس بسوط عالی طالب علم سبب پر رائب ولن عواصل یقرآو یقرآو ما قبل مفتوح العین یقرآو درسو بسوطین عالی یقرآو درسو بسوطین عالی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کیا پڑھیں کون پڑھے گا شیخ میں پڑھو یقرآو 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 تو اب جب الناسا مٹا دیں گے تو اوثان غیرآقل کی جماعت ہے فعل کیا آئے گا ہمارے پاس واحد مونس واحد مونس تو اوثانو تو اوثانو فی کثیر من البلادی ٹھیک ہے درسو چھے بعد پانک نمبر پڑھے کوئی بھی درسو مانع المدیر الطلاب المتاخرین من الدخول من الدخول مدیر نے لیٹ کرنے والے طلبہ کو داخل ہونے سے کیا کر دیا منع کر دیا تو اب ہم کو مدیر اٹھا دینا ہے تو کیا ہو جائے گا مونی عید طلاب المتاخرون اب طلاب وہاں پہ منصوب تھا جیسے متاخرین میں منصوب ہوا اب یہاں پہ کیا ہوگا مرفو ہو جائے گا تو متاخرون بھی کیا ہو جائے گا مونی عید طلاب المتاخرون مند دخول راک دیا گیا لیٹ کرنے والے طلبہ کو داخل ہونے سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ مِثْلَهُمْ فِي الْبِلَادِ ان کے جیسا پیدا نہیں کیا گیا اس کے بعد کیا ہے تَبْنِلْ تَبْنِلْ محلے میں تو حکومہ کو ہم نکال دیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یبنا اب حکومہ مہنہ تَبْنِلْ ٹھیک ہے یبنا مسجد جمیل فی حینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہوگا ہے یبنا مسجد جمیل فی حینا اس کے بعد ہے صبر رجل القہوة فی الفناجین ٹھیک ہے فی الفناجین صبر رجل القہوة فی الفناجین آدمی نے کافی کو ڈالا فناجین وہ رکابی جو ہوتی ہے کب کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں کیا کہتا اس کو ساسر تو وہی ہے سببتل قہوة سببتل قہوة سببتل سببتل قہوة ہاں کیا کہیں گے ہم سببتل سببتل قہوة فی الفناجین ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے اسمہو طلبانے ان کے نام کو نہیں جانا ہے ان طالب انہوں ان کے نام کو نہیں جان پائے ٹھیک ہے تو اب کیا ہو جائے گا تو اللہ کو اٹھا دیں گے جو کہا ما عوری فاسموہو ما ما عوری فاسموہو ما عوری فاسموہو اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ والا پڑھیں کوئی لا یجد الناس السمک فی السوقی ہاں لا یوجد السمک ہاں اب کریں لا یجد الناس السمک فی السوقی ہاں لوگوں نے مچھلی کو نہیں پایا مارکٹ میں انڈینوں میں تو لا یوجد لا یوجد السمک سمک فی السوقی ہاں انڈینوں میں لوگوں نے کیا نہیں پایا مچھلی کو مچھلی کو نہیں پایا لا یوجد السمک فی السوقی ہاں سمجھلی کو سمجھنے آگے آپ لوگ کو سمجھلی کو تَعَمَّلْ مَا يَلِي اَسْأَلُكَ الْمُدِيرُ عنِ الْغِيَابِ کیا سَأَلَكَ آپ سے پوچھا مدیر نے عنِ الْغِيَابِ غیاب کے بارے میں کیا مدیر نے آپ سے غیاب کے بارے میں پوچھا اب جب ہم نے اس کو مجھول بنایا تو کیا ہوا اَسُئِلْتَ عنِ الْغِيَابِ کیا تم سے غیاب کے بارے میں پوچھا گیا اسوئلتا کیا ہے اسوئلتا عنی الغیابی کیا کیا تم سے کس کے بارے میں پوچھا گیا جو لوگ آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں اذا کان المفعول بھی ضمیرا جب مفعول بھی ضمیر ہو اب یہاں پہ مفعول بھی ہمارے پر ضمیر کیا ہے کیا تم سے پوچھا مدیر نے مفعول یہاں پہ مقدم ہے تو اذا کان المفعول بھی ضمیرا جب مفعول بھی ضمیر ہو اتی بالضمیر رفعی لیحل محل لہو تو پھر ضمیر مرفوع کو لایا جاتا ہے اس کے جگہ پر جیسا کہ تمہارے سامنے وعدے ہوگا آنے والے دو جدول سے ایک جدول فعل ماضی جدول فعل ماضی کا ہے اب دیکھو یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا اب جدول کو آپ دیکھیں مبنی کو دیکھیں مبنی للمعلوم کو کی سآلہ ہوں کیا ہے مفعول ہے المدرس فائل اس سے مدرس نے پوچھا تو اب جو ہمارے پاس یہاں پہ جو سآلہ فعل مفعول المدرس فائل اب ہم کہہ رہے سوئیلہ کیا کہہ رہا ہم سوئیلہ پوچھا گیا اب یہاں پہ مفعول کیا ہے سوال نائب فائل کیا ہے ضمیر مستطر ہوا ضمیر مستطر کیا ہے وہ اور مرفوع ہے نا وہ اب دیکھیں سآلہ ہم المدرس ان سے مدرس نے پوچھا تو سوئیلو اب نائب فائل کیا ہے واؤ سآلہ الابو اس سے سوال کیا اببہ نے اب کیا ہو گیا سوئیلت وہ سوال کی گئی کیا ضمیر مستطر ہیا سآلہن الابو ان سے اببہ نے سوال کیا سوئلنا وہ سوال کی گئی وہ پوچھی گئی نائب الفائل کیا ہے نون ہے نون النصبہ تو نائب الفائل یعنی ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اگر اس ظاہر اسم نہیں ہوگا تو پھر کس صورت میں ہوگا ضمیر اور ضمیر میں اور یہاں پہ اوپر ہم کو بتا دیا گیا جب مفعول بھی ضمیر ہو ٹھیک ہے تو پھر ضمیر مرفول آئے جائے گی اس کی جگہ پہ ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں پہ بتایا گیا اس کے بعد کیا آگے دیکھئے ہاں پڑھیں اس کو آپ پڑھیں آپ لوگ پڑھیں کس کو سئلتا سئلتا very good تم یہ فائل نائب الفائل ہے سآل کل أبو سوئلتی سآل کنن الأبو سوئلتن سآل کنن المدرس سوئلتو سآل کنن المدرس سوئلنا سآل کنن المدرس سآل کنن المدرس سآل کنن المدرس سآل کنن المدرس نے پوچھا یہ فعل ہمارے پاس مفعولہ المدرس فائل ہے تو یہ ہوگا یسئلو یہاں بھی ضمیر مستطر ہے کیا ہے ہوا یسئلوہم مدرسو یسئلونا یسئلونا یسئلوہل ابو تو سئلو تو سئلو یسئلوہن یسئلوہن پہلا محلوم نہیں تو اس میں پیسٹور لگے گا یسئلونا یسئلونا پڑھو ہوں گے ہاں پڑھیں یسئلوک مدرسو تو سئلو یسئلوکم مدرسو تو سئلونا یسئلوک الابو تو سئلونا تو سئلونا یسئلوکن الابو تو سئلنا یسئلونا مدرسو اسئلو اسئلو یسئلونا مدرسو نسئلو اب ہمارے پاس جو ایکسرسائید آرہی ہے اس میں ہمیں نائب فائل کو پہچان لیں ایین نائب الفائل فی مایاتی نائب الفائل کو ہم نے کیا کرنا اب یہاں پہ نائب الفائل ہمیں کس میں کس صورت میں ہے ضمیر کی صورت میں کس میں ہے کیا ہے ضمیر میں ضمیر میں اب ہم کو پہچاننا ہے کہ یہ پہ یہ جو ہے کہاں پہ ہے سب کو اکثر قرآن کی آیت ہیں اکثر قرآن کی آیت ہیں دیکھیں آپ لوگ وَاِذَاَلْ مَوْقُودَتُ سُئِلَتْ بِأَيِّذَ مِنْ قُتِلَتْ سُئِلَتْ قُتِلَتْ دونوں میں ضمیر مستطر کیا ہے قوشیتا کیا ہے ہیا کیا ہے ہیا اس کے بعد ہمارے پیدا وَلَا تَقُولُ تم یہ مت کہو لِمَئِنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جنہیں قتل کیا گئے اللہ کے راستے میں اموات مُردہ تو يُقْتَلُو میں ضمیر مستطر کیا ہے ہوا ہوا موسیقی وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا کَانُوا يَعْمَلُونَ وَاو وَاو هینا شیخ hierاں پر جو ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا کَانُوا يَعْمَلُونَ تُسْأَلُونَ مَنْ نَعِبُ الفَرْلَ مَرْبَضْ وَاوهر شو ہے وَاو لا يُسْأَلُونَ عَمَّا يَقْأَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ اس میں زمین مستطر ہوا اور واؤ ایسا ہے نا شیخ یہاں پہ ہمارے پاتھ کیا ہے لا يسألو عمّا يفعل وهم يسألون لا يسألو میں ہمارے پاتھ زمین مستطر ہوا ہے اور یسألونا میں کیا ہے اس کے بعد اس کے بعد جتنی بھی ہے سب میں کیا ہے سب میں یہ ہے ہمارے پاتھ زمین مستطر ہے ہی یا ہی یا مستطر ہے سب میں کیا ہی بولی نا سب میں اس کے بعد نو نمبر میں کیا ہے پڑھا ابنی الافعال فی الجملی الاتیتی للمجھول افعال بنائیے آنے والے جملوں میں مجھول کے لئے اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا شیخ آپ کو جو ہے ضمیر جانی جو ضمیر دی ہوئی ہے مفعول کی منصوب اس کو ضمیر کو مرفوع کرنا ہے دیکھ پہلا سوال ہمارے پاتھ ہے کس چیر کے بارے میں آپ سے مدیر نے پوچھا تو اب ہم کیا کر دیں گے کیا کہیں گے ہم تم سے کس چیر کے بارے میں پوچھا گیا ہاں شیخ پڑھو میں دوسرا ہاں پڑھیں قتل ہم المجرمو بالمسدس مسدس کہتے ہیں بندوق مجرم کو قتل ہم المجرمو بالمسدس ان کو قتل کیا مجرم نے بندوق سے ان کو قتل کیا مجرم نے مسدس بندوق سے مجرم کو قتل کیا مجرمو بالمسدس نہیں ممی بجو ٹھیک ہے لا يسألهم لا يسألهم احدن انسبابی تأخرهم تو یہ لا يسألهم ہے لا يسألونا لا يسألونا عن سبب تأخرهم لا يسألونا عن سبب تأخرهم اوپر والے میں یہ قتل ہم ہے تو اس میں قتلو آئے گا واو آئے گا نا سب جو دوسرا والا اوپر کیا ابھی قتل قتلو بالمسدس قتلو بالمسدس اس کے بعد کیا ہے لما لما اخذكم المراقب الى المدیری لما اخذكم تو یہ ہو جائے گا اخذ اخذت اخذ مزرق اخذت لما اخذت اخذت المراقب الى المدیری کیوں تم کو مراقب لے گیا مدیر کی طرف تو لی ما اوخز تم لی ما اوخز تم علی المدیر تو میں کیوں لے جایا گیا مدیر کی طرف مراقب یعنی مراقب یعنی جو کلاس میں کرتا ہے آکے دیکھتا ہے مونیٹر نہیں پڑھا مونیٹر چاہتا ہے نہیں مونیٹر نہیں مونیٹر تو کوئی ہوتا ہے باہر کا کوئی آدمی رکھا اسٹرکٹر کیا بولتا اس کو سپر وائزر آہ 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 اس کے بعد کیا ہے دورہ بنر رجلو بالعصا مارا ہم نے آدمی آسا سے آدمی نے اب یہاں پہ ہے کہ دورہ بنر رجلو ہمیں مارا آدمی نے لاتھی کے ساتھ تو دوری بنا بالعصا دوری بنا ہم مارے گئے کس سے لاتھی سے سررنیل سررنیل خبرو سررنیل خبرو سررنیل خبرو مجھے خوش کر دیا خبر نے سوریر تو سوریر تو سوریر تو ہاں مجھے خوش کر دیا گیا سمجھ میں آگیا تنا تم کہاں چاہتے ہیں